وزیراعظم کی جانب سے بارش متاثرین کے لیے امداد کا معاملہ پانچ دن کی ڈیڈ لائن سے ایک دن گزر گیا خیبر پختونخواہ کی متاثرہ ازلا کا سروے مکمل نہیں کیا جا سکا چیف سیکیٹری نے گزشتا روز کمیشنرز کو فوری طور پر سروے مکمل کرنے کا کہا تھا وزیراعظم شہباز شریف نے پانچ دن کے اندر متاثرین کو امداد دینے کا کہا گیا تھا اور ہدایت کیکتی اسی پر بات کریں گے عابد حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد حمید آگاہ کیجئے گا جی بلکل وزیراعظم شہباز شریف جو گزشتا روز پشاور آئے تھے انہیں یہاں پر جو حالی بارش ہیں اس ہونے والی تباہی کے بارے میں بریفنگ دی گئی تھی جس کے بعد انہوں نے فوری طور پر جو ہے وہ ہدایت کی تھی کہ جو متاثرہ ازلا جتاکہ 26 متاثرہ ازلا ہیں جہاں پر متاثرین ہیں ان کو جو ہے یہ امدادی چیک پانچ دن کے اندر اندر جو ہے ان میں تقسیم کیے جائیں اس حوالے سے پی ڈی ام اے کی رپورٹ موجود تھی تاہم اس کے باوجود جو ہے وہ جو مختلف متاثرہ ازلا ہیں ان کے کمیشنرز کو چیف سیکٹر کے جانب سے گزشتا روز ہی ہدایت کی گئی کہ آپ دوبارہ ان علاقوں کا سروے کریں ان متاثرین کے پاس جائیں اس سروے مکمل کریں اور فوری طور پر جو ہے وہ یہ سروے ارسائل کریں تاکہ اس کے مطابق جو ہے وہ امدادی چیک تقسیم کیا جا سکیں پانچ دنوں میں پانچ دن کے ڈیڈ لائن دی گئی تھی وزیراعظم کے جانب سے آج ایک دن گزر گیا ہے اور ہماری آقل اطاعت تک کسی قسم کا کوئی سروے جو ہے وہ چیف سیکٹری آفیس کو یا متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو مصول نہیں ہو سکتا جس کے بعد جو ہے اگر کل یہ سروے کل تک کمپلیٹ نہیں کیا جا سکے تو ہفتہ اور اتوار کے دن جو ہے وہ آگے چھوٹی آ رہی ہے تو یہ معاملہ مزید طول پکڑ سکتا ہے جو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چنوں جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اس میں یہاں پر خبر پختنخواہ میں چالیس افراد جانبہاک ہوئے ہیں جبکہ ستائیس پچھوں سمیل باسٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ چھسو پینتیس جو ہیں وہ گرہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے